پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اگر اس کی قدر جانے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا عمل آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تک پہنچائے گا آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی یہ ایک ایسا عمل ہے جو خواب کے ذریعے آپ کو ایک پڑی آ کر جگاتی ہے اور ان مبارک اور رحمت اللی العالمین کے جو زیارت اور جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں وہاں کے زیارت کروائے گی انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ایسے سے نظارے ایسے سے جگہ آپ کو سر کرواتی ہے جو آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوتی جو سکرین کے اوپر نقش وغیرہ چل رہے ہیں اس لوح مبارک کے ساتھ سعید میں یعنی اچھی ساتھ میں لکھ کر رات کو سوتے وقت اپنے سر کے نیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے اپنے سر کے نیچے آپ نے رکھ لینا ہے بات خارت پاک صاف ہو کے خود کو خوشبو سے موتر کر کے تو پھر آپ نے اپنے سر کے نیچے رکھنا ہے اور اسمہ مبارک کم مسکم بانوی مرتبہ ٹھیک ہے نائن ٹو مرتبہ فرد کرنا ہے ٹھیک ہے اسمہ مبارک آپ کو سکرین پر بھی چلا دی گے وہاں سے بھی آپ اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے بھی آپ کو مل جائیں گے اور آپ وہ پڑھ کر کم مسکم میرے کر آٹھ ہیں یا ساتھ ٹھیک ہے نا آٹھ اسمہ مبارک ہیں ان کو پڑھ کر سکرین سے اتار کر سیر زبر پیش کی غلطی کا خاص خیال رکھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے مکمل جو ہے ال احمدو تک پڑھیں گے ٹھیک ہے یا مکملو سے لے کر احمدو تک پڑھیں گے ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے جو پری صاحبہ حاضر ہوں گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ددارے کا جو ہے شرف آپ کو بکشیں گی ٹھیک ہے وہ دکھائیں گی جہاں پراہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گیا ہوگا اس عمل کے عامل کم از کم پانچ وقت کا نمازی لازم ہو رزقی حلال کا پبند ہو ہونا لازم ہے تمام امور شریع کے پبند لازم ہونا ہے ورنہ آپ خدا نہ خاصہ دیکھیں بری صحبہ ان کے پاس آتی ہے جو کم از کم بلکل پاک صاف ہوں اللہ پاک کی رحمت ان پر ہو نماز اور پاپرہیز ہوں ٹھیک ہے ان کے پاس حاضر ہوتی ہیں ورنہ پھر آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ عمل بہت پیارا ہے بہت عزت کا ہے اور نایاب ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ دل میں نورانیت قلب کے ساتھ عشق خدا وند اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق ملاقات کا جب آپ شرف حاصل کرو کم از کم اتنی تو ہو کہ آپ نماز پرہیز ہوں اور شریعت کا خیال لکھیں کسرت سے آپ جو ہیں درود کا ورد کرتے رہا کریں تاکہ یہ شرف آپ کو الحمدللہ اللہ پاک عطا فرمائے خواب میں آ کر پریسہبہ آپ کو جگاتی ہے اور پھر اسے سے نظارے آپ کو روزانہ کروائے گی جو اپنے کبھی بھی نہیں دیکھیں ہوں گے بہت پیارا عمل ہے قدر جان لیے گا اور ایک بات چاہتے چاہتے کہنا چاہتی ہوں کہ جو چاہے اس عمل سے فیض حاصل کر سکتا ہے اس کو کھولی اجازت ہے لیکن نماز پانچوں وقت کی پڑھنا لازم ہے آپ نماز پڑھتے نہیں ہیں عمل کے لیے اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو کیا فائدہ کہ اللہ کے آگے جھکے بھی تو اپنے لالچ کے لیے ٹھیک ہے محض اللہ کے لیے جھکو یہ نہ سوچو کہ عمل کر رہے ہو تو ہم مطلب نماز پڑھیں گے اس کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا عمل میں کامیابی حاصل ہو جائے گی اور پھر ہم عمل کو چھوڑ دیں گے یہ کبھی بھی سوچ گے کبھی بھی آپ نماز کو نہ پڑھو کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ان سب چیزوں سے پاک ہے ٹھیک ہے وہ وقتہ اللہ شرک ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رب کو مناؤ پھر امنیات کی دنیا میں قدم رکھو تو میں کہتی ہوں ہر عمل میں کامیاب ہوں گی ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھیں اور شریعت کے جو شرائط ہیں ان کا خاص خیال رکھیں اور حج روزہ زکار وغیرہ جیسے نیاب موتیوں کو آپ اپنے پاس میٹیں اور ان کا خیال رکھیں ان کا احترام و عزت کریں اور جو عمل آپ کو سنجھا جاتا ہے بلکل اس طرح کریں پھر آپ دیکھئے گا انشاءاللہ ہر عمل میں کامیابی ہوگی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اور اب تک جب میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں میرے چینل کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بھوجھیں بھولیں اللہ حافظ موسیقی